ناظرین صوبائی وزیر شر جلنا میمن عمران خان کو کوئے وانگو لکھیو ویٹھوا ہے عمران خان جا پہنچا پھٹر باہر ویٹھائن پر قوم جا باہر باہر بیارے اتھے ہنچے ہوتا حکومت جی شرافت کے کمزوری نہ سمجھو ونے کہیں کہ احتجاج کرنو آئے تو یہ اجازت روت تھے کہیں کہ روڈ بند کرن جی اجازت رنید آسین یہ شخص جب اس کو عدالتیں بلاتی رہیں تو کبھی کہا کہ جی میری ٹانگ خراب ہے پھر کبھی ایک اور بیماری کا ذکر کیا وہ دوسری بیماری بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ عدالت نہیں گیا اور وہی شخص سیاسی ریلیز کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے سیاسی ریلیز کے لیے وہ جا بھی سکتا ہے تو اگر ملک میں ایک عدالت کس کو بلائے کل کو پھر میں بھی کہوں اور ہر کوئی کہے جی میں نہیں آتا تو عدالتیں بند کر دی جائیں قانون کی کتابوں کو بند کر کے کسی ردی کی ٹوکڑی میں رکھ دیا جائیں خدا نہ خاستہ آئین پاکستان کی کتابوں کو بند کر دیا جائیں کیونکہ اب اس ملک میں نہ کوئی آئین چلے گا خدا نہ خاستہ نہ کوئی قانون چلے گا اور یہ ملک اب جنگل کا قانون ہو جائے گا کسی بھی معاشرے میں مجھے بتائیں اور وہ شخص جو کہ سابق وزیراعظم رہا ہو کس طریقے سے بھی وزیراعظم بنے لیکن وہ سابق وزیراعظم رہا ہو اگر وہ عدالتوں کے احکامات کی اس طرح دھجیاں اڑائے تو وہ اپنے فالوورز کو کیا پیغام دیتا ہے اور پھر ہر چیز کی ریلیف کیلئے جاتا بھی عدالتوں کے پاس ہے تو مطلب اب یہ ہو گیا کہ جی عدالت کا ہر وہ احکامات ہر وہ حکم جو میرے حق میں ہیں وہ مجھے قبول ہیں جو فیصلہ عدالت کا ابھی فیصلے ہوئی نہیں ہیں یہ تو عدالتوں نے آپ کو بھولایا ہے ابھی اور آپ عدالت کے رہے میں جائیں گے نہیں لیکن آپ کو ریلیف انہی عدالتوں سے چاہیے اور اگر میں کہتا ہوں جس طرح کل قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں تو جتنی عدالتیں اس سے بڑی عدالتیں موجود ہیں اگر سیشن کورٹس ہیں ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹس ہیں ان کے لیے یہ ان تمام کورٹوں میں بیٹھے ہوئے تمام موزد جج صاحبان کے لیے ایک سوالی نشان ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے عدالتی نظام آپ کے جوڈیشل سسٹم کو اس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائے تو کیا آپ کو اس شخص کو مسلسل ان چیزوں پہ دھجیاں اڑانے پہ ریلیف دینا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ میں سوال پوچھتا ہوں میں کوئی انفلونس کرنی کوشش نہیں کر رہا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں ایک شخص مسلسل عدالتوں کا مزاق اڑاتا رہے ججوں کو نام لے لے کے خواتین ججز کو دھمکیاں دیتا رہے عدالتی نظام پہ آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ واقعہ دا اس کو سوال نشان بناتا رہے اس شخص کو اگر آپ اس چیز پہ ریلیف دیتے ہیں کہ جی کیونکہ تم نے ہماری مہات عدالت کے دھجیاں اڑائی ان کے حکامات کو بالکل اڑا دیا تو آپ کوئی ریلیف ملنا چاہیے یہ سوال نشان ہے اور پھر صدر پاکستان اس ملک کے کل کہتے ہیں جی سازشیں ہو رہی ہیں میسج میں اب عدالت نے اس کی اگر گرفتاری وارڈ شکی ہے تو عدالت سازش کر رہی ہے تو صدر پاکستان اس ملک کا عدالتوں کے لیے کہہ رہا ہے جس نے آئین اور قانون کے تحت حلف لیا ہے آئین اور قانون کے تحت آئینی ادارے کا سربراہ آئینی ادارے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں کیا یہ سوال نشان ہے یا نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے کیا نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے انہی غیر آئینی آرڈرز پہ اپنے جان کی نظرانیں دیئے محترمہ فریال تالپور صاحبہ ان کو کہا گیا انہوں نے گرفتاری دی ان کو تو عید کی رات کو جو ہے وہ آسپیٹلز جیل بھیجا گیا کوئی ریزرشن پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تینوں بچے لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قوم کے بچوں کو آزمانا ہے قوم کے بچوں کو سڑک پہ لے کے آنا ہے ان کو بولنا ہے ڈنڈے اٹھاؤ جس کو کل وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ آپ کا جہاد ہے تو میں کہتا ہوں جی اس جہاد کی شروعات امنان خان خود کرے یہ اب جھوٹے پلسر اتار دے ٹانگوں پہ اور اپنے بیٹوں کو بلائے اپنے بچوں کو بلائے کہ وہ اس جہاد میں آگے ہیں وہ سڑک پہ نکلیں وہ غلیل اٹھائیں وہ ڈنڈے اٹھائیں اور جادو گھروں کو بھی بولے کہ باہر آئیں قوم کی بچیاں بچاری وہاں پہ جو ہے وہ پتھر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں تو جادو گھروں بھی باہر نکلیں صرف جادو ٹونے سے نکلیں باہر باہر آکے بیٹھیں وہ آکے خود فیس کریں یہ کہیں نہیں ہوتا جی کہ خود آپ نے آپ کو آپ بنکر میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو اسی زمان پارک پہ جس میں پرویز علاقی حکومت نے بلٹ پروف گلاسز لگائے ہیں کروڑوں روپے کی مالیت کے اس زمان پارک پہ خراجات ہوئے ہیں یہ بھی ایک نیپ کا کیس ہے کہ سابق وزیراعظم جو کہ کوئی انٹائٹل میں نہیں تھی اس کے لئے بلٹ پروف گلاسز کے پیسے ساری چیزیں کہاں سے آئیں تو یہ آپ پہ مقدمہ ہے لیکن آپ خود تو بنکر میں بیٹھے ہو اور قوم کے بچوں کو محصوم بچوں کو بھار کرتے ہو پہلے شروعات کرو موسیقی موسیقی